دلی کی بڑی خبر سرینڈر کیا ہے دونوں آروپیوں کو واسند کنچ تھانے لے جائے گیا ہے جہاں پر دونوں سے پوچھتا چھوگی آپ کو دادے کے اس ماملوں میں ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پائے کہ آکر دیفا کی ہتیا کی سپاری کس نے دی تھی اب تک ہی جاچ میں یہ بات سامنے آئے کہ ہتیا کی سپاری کسی قریبی رشتدار نہیں دی تھی اور ہمارے سیوگی راجو راج اس پر فون لائن پر ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں راجو یہاں سے آگے کی جو کانونی کاروائی ہے وہ کیا کچھ تک ہو پائے گا جہاں تک ریمانڈ حاصل کرنے کا سوال ہے ان دونوں کے لیے دیکھیں سمیتہ اب دونوں آروپیوں کو واسند کنچ تھانے لے گیا ہے وہاں پر پہلے سے ہی دو اس کیس کے سسپیکٹ راکیس اور اسوک کو امیت کو پولیس نے اپنے مراست میں لیا تھا چاروں لوگ ہیں ان کو آمنے سامنے رکھ کے پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے اور یہ پتہ لگانے میں جھوٹی ہے کہ کس سخت نے اس ہتیا کانٹ کی ساتھی تھی حالا کی جو پولیس ستروں سے خبر آ رہے کہ پریوار کے کسی نزدیکی سخت نے دو کرو روپے کی سپاری دی تھی ریپاک بھاردوات کی ہتیا کے لیے لیکن آپ جو مین ستاچ کرتا کی تلاس میں پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے لیکن اس ہتیا کانٹ کو انجام دینے والے ساتھ ستر ستم اور سنیل کی گرفتاری دلی پولیس کے لیے بڑی کامیابی اور ان دونوں کے پول ساتھ کے بعد جلد ہی اس کیس میں ایک بڑا سکلاسہ ہو سکتا کہ اس پورے تھچنا کرم کی ساجت کس نے رکھتا ملکول ان دونوں کی شخص کے گرفتاری اور آتما سمرپن کے بعد پولیس میں کو میٹ جگی ہے کہ اس ماملے کو جلد ہی سلجھا لیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پورشوتم رانا ہے کون دیپاک بھاردوات ہتیا کانٹ میں جس پورشوتم رانا اور مونو رانا کو کرایم برانچ نے گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق وہ اس سپاری کلر ہے سات سال پہلے اس کے دلی کے بہاری زیرا کے گاؤں کھیڑا کی پنچائت نے گاؤں میں گھسنے سے پرتیبندت کر دیا تھا پریوار بھی اسے کنارہ کر چکا ہے پورشوتم کے پتا پریم چند رانا کے مطابق دسمبہ دوہزار پانچ میں گاؤں کی سگوتر لڑکی سے پریم بیوا کرنے پر اسے سمپتی سے بے رکھل کر دیا گیا تھا پریوار شوتم کے پتا کے مطابق نابالک سے شادی کرنے کے معاملے میں سامیپور بادلی پولس نے پریوار شوتم کو گرفتار بھی کیا تھا در راکش نام کا ویکٹی جس کی اسکوڑا کار کا ہتیا میں استعمال ہوا ہے اس کے اور پریوار شوتم کے بیچ سالے بہنوئی کا رشتہ ہے اور راجو راج میرے سے یوگی لگاتار بنے ہوا ہیں اسی خبر پروجانکاری کے ساتھ راجو جہاں تک پوروشوتم کا سوال ہے اس کی گرفتاری کے بعد کیا اس نے اپنے بچاو میں اپنے پکش میں کوئی بیان دیا ہے ابھی تک پریس سے کوئی بات گئی ہے اور کیا اس کا کوئی بیگراؤنڈ رہا ہے جہاں تک کرمینل انسیڈنس کا سوال ہو دیکھیں سمیتہ سب سے پہلے پوروشوتم کی بات کر دوں پوروشوتم اور سنیل پھر پیچھلے پانچ دنوں سے لگاتار دلی پولیس کی ٹیم تلاس کر رہی تھی اس لہٰذا جب پولیس کی گرفتار میں نے آیا تو اسے معاملے کی جانچ کیلئے کرائیم برانچ اور سپیسل سہل کی مدد لے گئی اور آج یہ دونوں پٹیالا ہاؤس کوٹ میں سے سرینڈر کرنے کیلئے پہنچے تھے لیکن سرینڈر کرنے سے پہلے کرائیم برانچ کی ٹیم نے پوروشوتم کو گرفتار کر لیا لیکن سنیل وہاں سے بھاگ کر کوٹ نمبر 23 میں جا کے سرینڈر کیا اس کے بعد کوٹ نے سنیل اور پوروشوتم دونوں کو لوکل پولیس کے حوالے کر دیا اس کے بعد دونوں کو بسند پول سانے لائے گیا جہاں اسے پوروشت آج کی رہی ہے جہاں تک پوروشوتم کا کریمنل بیکگراؤن کے بعد ہے صرف اس کے خلاف ایک معاملہ درسہ سمیپور بادلی علاقے تھانے میں اور چونکہ پوروشوتم سے پریوار والوں سے جو ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی تو اس نے کہنا تھا کہ پوروشوتم کو انہوں نے اپنے سمپتی سے بے دکھل کر دیا تھا اور پوروشوتم کھیڑا گاؤں کا رہنے والا اور وہاں پر ہی وہ ایک دکان چلاتا تھا راکیس و پوروشوتم کی پرانی جان پہچان تھی سنیل کی ان کی پہچان کیسے ہوئے اس کا دلی پولیس زیریفائی کر رہی ہے دونوں کو کریمنل ریکارڈ کو کھنگالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی پولیس ان جو چار لوگ ہیں چاروں کو آمنے سامنے بیٹھا کر پوستاز کر رہی ہے کہ اس پورے اگھٹنا کرم کو انجام دینے میں کس نے سائج سکی اگر پریوار کا کوئی سدس نے ان کے سپاری دی تھی تو نشی طور پر اس ساجیس کے پولیس پتہ لگانے مجھوٹی ہے اور ان کی گرفتاری کے بعد نشی طور پر پولیس کو اس سکس کا پتہ چل جائے گا جس نے دیپک بھاردواج کے ہتیاں کے لیے سپاری دی تھی اس کے علاوہ کیا پریوار کے جو سدس ہے حالکہ دیپک بھاردواج علاق رہ رہے تھے لیکن پریوار کے سدسیوں سے بھی کیا آمنے سامنے مخاطب کروائے جا سکتا ہے جہاں تک سنیل پوروشتم کا سوال ہے نشی طور پر اس میں تاب میں بتا دوں کہ آج دیپک بھاردواج کی آج اٹھالا کا جو رسم ہوتا ہے وہ رسم ان کے فارم ہاؤس میں چل رہا ہے اگر اس سے پہلے کل ان کی پتنی سے بھی پولیس نے پوستاج کی اور دیپک بھاردواج کی ایک مہلا دوست ہے جن کے اوپر بھی یہ شک کے دائرے میں تھی ان سے بھی دلی پولیس نے پوستاج کی ہے اور دیپک بھاردواج کے دونوں بیٹوں کو بھی پولیس نے پوستاج کیلئے بولایا تھا تو ان سے لگاتار پوستاج کیا رہی تھی انہوں بھی شک کے دائرے میں تھی لیکن اب پوروشتم کی گرفتاری کے بعد ان لوگوں کو بھی آمنے سامنے لگا کر پوستاج کیا جا سکتا ہے چونکہ آج چوتھی کی رسم چل رہی ہے اس کے بعد نشی طور پر ان سے بھی پوستاج ہو سکتی ہے چلیئے ارپتی نیتا ہتیا کان میں جو اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں فیلحال اپ ڈیٹس کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ راج و راج دیپک بھاردواج ہتیا کار میں پولیس کو ایک اہم کامیابی تب ملی تھی جب اس واملے کا ہی کاروپی آمید پکڑا گیا تھا روی وارکو پولیس نے آمید کو دلی کے جہانگیر پوری علاقے سے پکڑا آمید نے پوچھتا آج میں اس واردہ سے جوڑی اہم جانکاریاں دی جس کے بعد آج پورشتم اور سنیل بھی قانون کے شکنجے میں آگئے آئیے دیکھیں کیا کچھ بتایا تھا امید نے اس وقت پولیس سے پوچھتا آج میں سوتروں کے مطابق پولیس کے ہتے چڑھے امید نے پوچھتا آج میں بتایا کہ دیپک بھاردواج کی ہتیا کی سپاری ان کے ہی ایک قریب رشتہ دار نے دی تھی سوتروں کے مطابق امید نے پولیس کو بتایا کہ بھاردواج کے اس رشتہ دار نے ہتیا کی سپاری پورشتم کو دی تھی دیپک بھاردواج کی ہتیا کیلئے اس کے رشتہ دار نے پورشتم کو موٹی رقم دی تھی پورشتم نے اس کام کو انجام دینے کے لیے امید، تنیل اور راکیش کی مدد لی راکیش اسکوڈا کار کا مالک ہے اور پولیس اسے پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے سوتروں کے مطابق پوچھتا آج میں امید نے پولیس کو بتایا کہ دیپک بھاردواج کی سپاری دینے والے اس کے رشتہ دار کے ساتھ پورشتم کی دلی کے کئی الگ الگ علاقوں میں کئی میٹنگ بھی ہوئی بھاردواج کی ہتیا کیلئے یہ یوجنہ بنا کر اس کی ریکی کی گئی پہلے ہتیا سڑک یا بازار میں کرنے کا پلان تھا لیکن دیپک کے ساتھ ہمیشہ اس کے سرکشہ کرمیوں کے ہونے کی وجہ سے لگاتار پیچھا کرنے کے باوجود اسے مارنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اندمنوں نے دیپک کو انکہ ہی فارم ہاؤس میں مارنے کا پلان بنایا اسی وجنہ میں بھاردواج کے اس رشتہ دار نے اہم بھومی کا نبھائی جس نے سپاری دی تھی امیت نے پولیس کو بتایا کہ پورشتم اور سنیل نے گھٹنا کے ایک دن پہلے امیت کے یہاں ہی رات بتائی تھی اسی رات کو دیپک کے اس رشتہ دار نے پورشتم کو بتایا کہ اگلے دن صبح دیپک بھاردواج اپنے فارم ہاؤس میں بینہ سرکشہ کرمی کے ہوں گے رشتہ دار کے اسی سوچنا کے بعد اگلے دن صبح قریب سوانو بجے پورشتم سنیل اور امیت اسکوڑا کار سے فارم ہاؤس پہنچے امیت کار میں ہی بیٹھا رہ گیا جبکہ پورشتم اور سنیل نے دیپک بھاردواج کو گولی ماری اور وہاں سے فرار ہو گئے آلوک ورما کے ساتھ راجو راج ڈلی آئی بیئن سیون موسیقی موسیقی